تو میں نے ایک عجیب چیز دیکھی ہے اب کیا دیکھ لیا لال کپڑوں میں ناچتی عورت دیکھی میں نے استغفراللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے اب مجھے تو کوئی ایسی سٹوری سنا جس کے بار میں تڑھ پٹھوں بولوں کہ یار واقعی کاشر میں تیرا فین ہو گیا ایسی سٹوری سنا کوئی آج کی یہ تو پرانے سٹوری ہے میں سون چکا ہوں وہ یہ کہ میری نانی کا گھا ہے چھے ٹھیک ہے وہ کہاں پر ہے وہ ہے ڈومانواروڈ جو ٹیمبر مارکیٹ ہے نا ڈومانواروڈ ہے اچھا وہاں پہ اس روڈ پر ایک پتلی گلی ہے جہاں پہ وہ ہمارا ایک علی بٹی دوست ہے اس نے بتایا تھا کہ یہاں سے لوگوں کا آنا جانا مغرب کے بعد کم ہو جاتا ہے اور جو گھڑا رکھا ہوا ہے پانی کا جو آٹو فل ہوتا رہتا ہے اس پر پانی بھڑتا رہتا ہے تو اس گلی کے بلکل برابر میں ایک گھر ہے اس گھر کے برابر میں میری نانی کا گھر ہے ٹھیک تو میں کچھ اٹھا پہلے نانی کے گھر گیا ہم نورمال بیٹے ہوئے چھے تو اسی بے میرے مامو نے بولا یا تو جنی سٹوریز کرتا رہتا ہے تو کسی سناتا رہتا ہے تو یہ کرتا ہوا ہے میں تجھے کسی سناتا ہوں میں نے کہا چھوڑ مامو تو مجھ سے مزاگ کرتا ہوں میں نے کہا نہیں مزاگ نہیں کہا سیریسلی میں تجھے ابھی بتاتا ہوں اچھا بیٹے بیٹے ان کا سہن ہے اس میں چھوٹی سی پٹیوں نکلی ہوئے بولا پچھلے پندرہ بیس سال سے ایک چوڑیا آکے مغرب کے بعد اس جگہ پہ بیٹتی ہے ڈیلی پندرہ بیس سال سے چوڑیا بڑی گھر والی تھی یار سمجھ بھی نہیں آتا مجھے یہ بات سمجھ بھی نہیں نہیں اس نے بولا تجھے تجھے یقین نہیں آئے گا میں نے کہا چل آجا تجھے دکھاتا ہوں اچھا ہم جیسے نکلے تو اس نے بولا دیکھ ابھی بیٹیں گے اس وقت بج رہے تھے رات کے ساڑھے اور دست ٹھیک ہے میں نے کہا ہاں یار ماما بیٹی مجھے ایک بات بتاؤ یہ ایک ہی چوڑیا آکے کیوں بیٹھتی ہے اور کوئی چوڑیا نہیں آتی یہ ہی آکے مغرب کے وقت یہاں بیٹھتی ہے اور جیسے صبح ہوتی ہے یہ اڑکے چلی جاتی ہے اور پھر پورا دن نہیں آتی پھر جیسے مغرب ہوتی ہے پھر یہ آکے یہاں پہ بیٹھ جاتی ہے برحال میں نے کہا اچھا میں تھوڑی دور اس چوڑیا کو دیکھتا رہا مجھے چکر آنا شروع ہوئے سیمٹمز ملنا شروع ہوئے میں نے کہا ہاں یہ ماما یہ کوئی اور چیز ہے یہ وہ چوڑیا نہیں ہے اچھا وہ چوڑیا یوں سائیڈ پہ بٹھی دی جب میں نے اس کو دیکھنا شروع کیا وہ چوڑیا نے اپنی پوزیشن چینج کی اس کا چہرہ آ گیا میری طرف اور اس نے پر اپنے ایسے کھول دی ہے حالانکہ ماما نے کہا کہ ہم نے پوری زندگی اس کو کبھی ایسے نہیں دیکھا جس طرح یہ آج ریکٹ کر رہی ہے میں نے کہا وہ تو کرے گی کیونکہ اس کو پاتا ہے کہ میں اس کو سمجھ میں آ رہی کیونکہ میں کیا چیز ہوں میں نے کہا ہو سکتا ہے تو یہ ہاتھ بھی وہ وہ برابر والے گھر میں اچھا وہ گھر پہلے جن کا تھا انہوں نے قرائے پہ دیں گیا تھا قرائے پہ دینے کے بعد انہوں نے وہ گھر بھیج دیا تھا نیچے دکانیں اوپر کئی نہیں اور وہ گھر بھی کوئی پندرہ سال سے خالی ہے پندرہ سولہ سال سے خالی ہے کوئی نہیں رہتا اس گھر میں تو میں نے ماما کہا ماما یہ برابر والے گھر میں چوڑیا اڑ کے گئیے یہ بات میں نے ماما سے کی ماما نے بولا ہے یا میں نے سنا ہے کیونکہ وہ گلی تو بھاری ہے ہم نہیں آتے جاتے یہ گھر اس گلی کے ساتھ لگتا ہے تو ظاہر سی باتیں ہو سکتا ہے اس کا کچھ وہ ٹھکانہ وہاں پر ہو کچھ بھی ہو میں نے کہا ماما دیکھیں تو ماما نے کہا میں تو نہیں جا دا تو ہی جا کے دیں میں کیونکہ ماما کا روم جو ہے وہ پھر فرس لور پر بنا ہے اور فرس لور وہ اڑ کے گئی تو وہ ظاہر سی باتیں سیڑھیاں ہیں پہلے اوپر پھر اس کے بعد ان کا فلور ہے پھر اس کے بعد فرس لور ہے تو میں میں ان کے روم پہ چلا جیا روم پہ جا کے میں نے کھرکی کھولی تو میں نے کھجیب چیز دیکھی اب کیا لیا لال کپڑوں میں ناچتی عورت دیکھی میں نے لال کپڑوں میں لال کپڑوں میں باقا ہے تا ناچتی عورت دیکھی میں نے جس کے بعد یہ حال ہے دیکھا میرے ساتھ ہوئی ہونا شروع ہو گیا وہ اس کے اب دیکھیں کل بھی ایک بندی نے کہا تھا کہ رونگٹے کھڑے کھاں ہوتے ہیں یہ دیکھیں یہ کھڑے ہو رہے رونگٹے اور اس کے ہاتھ بھی ٹھڑے ہو گیا اچھا پھر میں نے ماما کا روم دیکھا کھڑکی کھول کے روم میں سے جھانکا تو ان کا سہن کے اندر ایک چھوٹا سا شیڈ ہے اندھیرہ تھا کپڑے اس کے لال تھے جو چمک رہے تھے عورت کے کھلے بال چہرہ نظر نہیں آ رہی وہ پورے گرے ہوئے وہ گول گھوم رہی تھی جس طرح کوئی ناچ رہے پھر میری تو اس وقت ایسی حالت ہوئی لیکن اس میں اچھیو اٹریکشن تھی میرا دل نہیں کر رہا تھا میں اپنی نظریں اس عورت سے ہٹاؤں اور وہ کنٹینیو یوں گھوم رہی تھی ہاتھ اس کے کھلے تھے بال گرے تھے اور یوں گھوم رہی ہے پھر پھر مجھے سکتا آ گیا میں اس کو دیکھتا رہا اب ماما نے جب دیکھا کہ اس کو دس پندرہ منٹ ہو گئے یہ تو اوپر گیا ہے میرا روم میں کہاں چلا گیا اوپر تو کوئی ہے بھی نہیں ماما نے مجھے آوازیں دی تو میں ماما کی آواز بھی سن پا رہا مجھ تک باکور ماما کی کہ میں نیچے سے کھڑے ہو کے تیری دیکھ رہا ہوں گردن نکلی ہوئی ہے تو برابر والے گھر میں دیکھ رہا ہے اور تو جو ہے مطلب آواز بھی ری سننی رہا مجھے رسپانس نہیں کر رہا تو ماما اوپر آئے اور مجھے آکے جھنجوڑا ہے میرا ہاں کیا ہو ماما کیا ہو ماما میں نے کہا ماما تم دیکھو ماما نے جیسے ہی دیکھا تو ماما کو ایک سایہ نظر آیا اس سایہ کے بعد وہ چوڑیا اڑ کے آئی ہے اور واپس آکے اسی شیڑ پہ بٹھ گی اچھا یہ جس گھر میں وہ لڑکی ناچ رہی تھی جھومری مار رہی تھی وہ گھر خالی ہے بلکل خالی ہے نیچے دکان ہے لکڑیوں کا تمبر والوں کا اور اوپر جو ہے وہ خالی گھر ہے بلکل اچھا یا چل اب میں اگر تیری بات پر اعتبار کرتا ہوں تو مجھے ایک چیز اسے پوچھنے دی ہمارے رشتدار ہیں میں نہ میں نام لیتا ہوں نہ کچھ اور چیز کرتا ہوں ٹھیک ہے بھائی میرا کزن ہے اس کی بیوی کے اوپر مطلب اس نے اپنی بیوی میں ایک کچھ مطلب جیسے روم میں داخل ہوا تو اس نے بیوی میں کچھ سمٹمز دیکھنا مطلب لڑکی یوں کر کے دیکھ رہی ہے جی وہ قریب سے حرکتیں کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ ڈویل آوازوں میں بات کرنا ٹھیک ہے جیسے نہیں لڑکی کے آوازیں مرد کی آوازیں بات کرنا تو اس طریقے کا سین ہوا تو وہ پہلے تو کہلنا میں گھر آ گیا ہوئی کیا سین چل رہی ہے اس کے بعد اس نے اس کے پر پڑھائیاں وڑھائیاں بھی کی سب کچھ کیا کہ بھائی کچھ کنٹرول میں آجا چیز تو پڑھائیاں آ کر اس نے جیسے روم میں آ کے پھوکا وہ کئی ہے وہ تو لڑکی تھوڑی سی سہی ہو جائے لیکن پھر اس کے بعد وہی عرکتیں ہیں اور آخر میں کیا ہوا کہ اس نے کہا کہ بھائی یہ کیس تو کچھ خطرناک لگ رہا ہے لڑکی پاگل ہو گئی ہے یا کچھ اور سین ہے کیا مسئلہ ہے آخر اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک مولوی صاحب سے ہلپ لی کے مولوی صاحب کچھ پڑھائی بڑھائی آ کے کرو کچھ قرآن شریف آ کر ان کے پر پڑھو دم کرو تو ہو سکتا ہے یہ لڑکی کچھ صحیح نہیں تو مولوی صاحب آیا مولوی صاحب نے بولا نہیں بھائی یہ تو مولوی صاحب آ رہی ہے آپ ایک کام کرو فلا فلا مولوی صاحب ہے ان کو گلواؤ ان سے دم کرواؤ وہ آپ کی ہلپ کریں گے وہ مولوی صاحب کو لے کر آیا مولوی صاحب نے جب ان کے پر وہ پڑھائی کرنا شروع کی بھائی وہ لڑکی کنٹرول سے باہر دی اس کو بڑے کیسے تین چال لوگوں نے کنٹرول کیا بلکل ایسے عجیب سی کیفیت تھی سب گھر میں درے ہوئے جو گھر کی عورتیں وہ بھی پریشان کی کیا سین چل رہا ہے مطلب ایک ہوتا نا چلو بھائی کوئی بندہ ایکٹنگ کر رہا ہو کوئی ایکٹنگ کر رہا ہو تو وہ چیز اس میں جو طاقت تھی اس وقت لوگ چار پانچ اس کو پکڑ کے بیٹھ ہوئے تھے لیکن وہ چیز ہمارے کنٹرول بھی نہیں آرہی اچھا اس کے بعد کیا ہوا کہ جو دوسری بندی جو اس کو پکڑ کے بیٹھ ہوئی تھی ایک دم سے ایسا جب مولی صاحب نے پڑھائی کی تو اس میں سے تو اثر ختم ہوا لیکن وہ اثر دوسری میں کنٹرول ہوا ایسا ہوتا ہے ایسا ہی ہوتا ہے ایسا سین ہوا ہے اور اس کے بعد پھر اس کا لاج کروایا گیا ہے اور پھر وہ کچھ بہتر ہوئی ہے لیکن مجھے ایک باہت تھا کہ یہ چیز جو اس کے اوپر لگی بقول سمالوی صاحب کے جس نے اس کے اوپر دم کیا تھا اس نے کہا کہ یہ کسی ایسی کچھلے والی جگہ سے گزری ہے ایسی گندے علاقے سے گزری ہے کہیں سے جس سے اس کوئی اثر پکڑا اس میں مطلب ہوتا ہے کہ لڑکیاں تیار ہو کے نکلتی ہیں خوشبو لگا کے نکلتی ہیں پرفیوم مرفیوم یا کچھ میک اپ میک اپ کے خوشبو یا بال کھلے ہوئے تو وہاں سے اس چیز نے اس کو اٹریکٹ کیا ہے اور اس کے بعد اس کے پر وہ چیز حاوی ہوئی ہے اور وہ چیز اس کے اوپر میں سے نکل کے دوسرے میں گزری ہے کیونکہ ان کو ان کو چاہیے ہوتا ہے کوئی جو سمجھ لو نہیں کہ کوئی باڈی چاہیے ہوتی ہے ایک ہوسٹ باڈی ہے اچھا یہ قصہ میں تمہارا اس لیے نوہ کر رہا ہوں کہ میری بہت ہی قریب میری ریلیٹیو بہت قریب تم نے نام نہیں تو وہ زاہر چی بات ہے وہ میں بھی نام نہیں بتا سکتا لڑکی وہ ہمارے گھر تمہیں ابھی آدھا دیکھا ہے اور گھر کے باہر بلکل پارک بنا ہوا ہے بلکل ہے پارک کے بلکل اپوزیٹ کونے بار ایک گھر ہے مطلب اس گھر میں وہ لوگ رہتے تھے تو اس پر وہاں پر ایک درکتوا کرتا تھا وہ درکت میں کوئی چیز تھی وہاں پر اوکے میں نے ایک دو پار دیکھی تھی لیکن میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا تھا وہ چیز اس لڑکی پر فیدہ ہو گئی اوکے اچھا ہوا یہ کہ اس لڑکی کی بہت حالت خراب کر دی اس چیز نے مطلب ہم نارمالی ٹی وی آن کرتے ہیں نا تو چینل آ رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ لڑکی جب ٹی وی آن کرتی تھی تو دانے آ جاتے تھے اس طرح سے چل رہی ہوتی تھی اگر کوئی ٹی وی چینل چینل چینج کرتا تھا یہ صحیح کرنے کی کوشش کرتا تو چلاتی تھی کہ یہ صحیح چل رہا اس کو بن نہیں کرو تو لڑکی اتنا پزز ہو گئی تھی کہ جس بابا کے پاس اس کو لے کے جاتے تھے وہ ہاتھ اوپر کر لیتا تھا کہ بھائی یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے پھر اللہ اللہ کر کے ایک وہ ہمیں مل گیا تھا پڑھائی والا اس نے بہت بہت محنت کی چھ مہینے آٹھ مہینے میں پھر جا کے نارمل ہوئی لیکن ابھی بھی اس کے فیملی میمبر یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کبھی کبھی لگتا ہے اس کی شادی ہو گئی بچے ہو گئے ماشاءاللہ لگتا ہے کہ یہ کبھی کبھار بقول اس کے میاں کے کہ رات کو عجیب و غریب آوازیں ہم سنتے ہیں اس کے ساتھ یہ کسی سے بات کر رہی ہے یا کوئی سے بات کر رہے تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ایک کسہ بتاتا ہوں میں اب تمہیں جو میں نے تمہیں ویڈیو بھی دکھائی تھی ہاں وہ سنا کسہ ہے وہ سنا کسہ وہ تو اس کے تو ہمارے پاس ویڈیو کلپس بھی ہیں اس کے بعد اس کے تو بھائی ویڈیو کلپس بھی ہیں لیکن ایک چیز میں آتا ہوتا ہے ایک سوال پوچھوں میں اس چیز کو کری اون کرنے سے پہلے مجھے یہ بتا کہ کیا یہ ایسا ہی سین ہے کہ مطلب اگر لڑکا ہے تو اس کے اوپر لڑکی جن ہی ہاوی ہوتی ہے نہیں ضروری نہیں لڑکی کو پہ لڑکا بھی آسکتا آسکتا اچھا اور مطلب وہ گے ہوگا ہو سکتا ہے اور اسی طریقے سے لڑکی کو پہ بھی لڑکی آسکتی ہے ہاں ہو سکتا لیسبین ہوگی تو خیر جو بھی ہے میں اس چیز کو بڑا کنفیوز تھا کیونکہ لوگ اکثر کہتے ہیں یہ عورت کے اوپر جن ہاوی ہوتا ہے میل اور مردوں کے اوپر اچھا پریوں کا کیسی ہین ہے پری ہی کہتے ہیں کہ سب سے ڈینجرس چیز ہے پری جس پر آ جاتی ہے وہ اکثر پری جو آتی ہے وہ مردوں پر ہی آتی ہے اور اس کے آنے کا اینڈ یہ ہوتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے ایک بندہ تھا ویدت کالونی کا اس کے اوپر پری آئی تھی ٹھیک ہے اتنا اس پر ہاوی ہوئی اتنا ہاوی ہوئی کہ اس نے اپنے قریبی لوگوں کو مارنا شروع کر دیا تھا بہت پرانا کسابت لوگوں اس کے اوپر کیس بنا اس کو ڈال دیا جیل میں وہ پری اس سے سلاکھوں کے پیچھے ملنے آتی تھی اس کے ساتھ وہ سب کچھ کرتی تھی جو ایک میع بی بی کرتے ہیں بہرال جب پتا چلا یہ کنفرم ہو گیا کہ بھائی اس کے اوپر یہ اس طرح کی چیزیں تو اس کا قصور نہیں ہے تو اس کو بری کر دیا بری کر دیا پڑھائی بڑھائی ہو گئی اس کے بعد اس کی شادی کروا دی شادی کروا دی تو جس رات بی بی کے وہ قریب جا رہا تھا اس کی پیٹ پہ کوڑوں کے نشانتے کوڑے لگے تھے اس کو ٹھیک ہے کہ تُو اپنی بی بی کے قریب نہیں جائے گا ہوا یہ کہ اسی شادی علی رات اس بندے کو مار دیا پنہ مریہ یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے